جلد انشاءاللہ دوبارہ ہوں گے لیکن آپ جب ہمارے درمیان ہوتے تھے اور آپ کے گردھم لاکھوں کی تعداد میں کھٹے ہو جاتے تھے آج آپ نئی ہیں اس وقت ہمارے بیچ میں جیل میں ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو ثابت کریں گے کہ آپ پیچھے کوئی ڈرپوک یا بغیرت لوگ نہیں چھوڑ کے گئے تھے انشاءاللہ بہترین جلسہ ہوگا اور ہم نے ثابت کیا ہے ایک مہینہ پہلے تقریباً جو سوابی میں جلسہ ہوا ہے آپ نے وہ لائنیں دیکھی ہوں گی کہ سوابی جلسہ سوابی میں تھا اور گانیا یہاں پہ اسلام آباد سے باہر موٹر وے پہ یہاں سے بلاک ہونا شروع ہوئی تھی میلوں لوگ پیدل گئے تھے اور احتیاطاً ہماری جماعت نے انصاف وائر فورم جو ہمارے وکلاہ ہیں ان کے ذریعے ہم نے ڈریکشن دی ہے کہ پورے پنجاب میں پورے پنجاب میں سیشن عدالتوں میں پیٹیشن ہمارے وکلاہ کریں گے بلکہ ابھی تک ہو چکی ہوں گی کہ جس جس دلے سے ہمارا ورکر آئے گا ووٹر آئے گا سپورٹر آئے گا گاڑیوں میں آئے گا وہ کوئی فلائنگ کوش میں بیٹھ کے آئے گا کوئی اس کو نہ روکے کیونکہ یہ پیسفول ایکٹیویٹی ہے انو سی ہمارے پاس موجود ہے اور اس ملک میں آئین موجود ہے اور جمہوری عمل ہونا جلسے پہ جانا یہ ان کا آئینی حق ہے تو میں کارکنان کو پنجاب میں پورے پاکستان میں کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آئینی پروٹ کریکشن کور آپ کو حاصل ہے آپ کے وہ کلاہ دالتوں میں جا چکے ہیں اور وہاں سے حکم لے کے آئیں گے کہ کوئی ہمارے پرامن قافلوں کو نہیں رکھے گا انشاءاللہ ایک پرامن جلسہ ہوگا وہاں پاکستان کی بات ہوگی عمران خان صاحب نے جلسے کیلئے ہدایات بھی دی ہیں کہ جلسے میں آپ نے پاکستان کی بات کرنی ہے جلسے میں آئین کی حکمرانی کی بات کرنی ہے ایک حقیقی آزادی کی بات کرنی ہے اور ایک آزاد مضبوط عدلیہ کی بات کرنی ہے تو آپ مجھے بتائیں اس میں ذاتی بات کدھر ہے اس میں طریق انصاف کدھر ہے اس میں صرف عمران خان کدھر ہے یہ تو پاکستان ہے یہ تو پاکستان کی بات ہے آئین کی حکمرانی ہوگی تو پیپل پارٹی والا نون لیگ والا ہر جماعت کے شخص کو انصاف تو سب کچھ آئیے نا روزگار تو سب کچھ آئیے نا امن و امان تو سب کچھ آئیے نا آج آپ پہ آخری سوال چھوڑے جاتا ہوں میں یہاں لمبی بات نہیں کرتا میں یہاں ایک ایک رہگیر کی طرح کے صدا لگا کے چلا جاتا ہوں وڈیالہ کے بار قوم کے ضمیر کو جنجوڑنے کے لیے کیا آپ حیصلہ کیجئے پہلے تو قوم کو سلام ہے کہ آپ نے آٹھ سوروری کو آکے جو پرامن انقلاب لے کے آئے لوگوں کا خیال تھا یہ طریق انصاف در گئی ہے ہم نے انتخابی نشان چھی لیا ہم نے بلہ چھی لیا لیڈل کو جیل میں ڈال دیا قوم نکلے گا قوم بورٹ ڈالے گا قوم نے ثابت کیا کہ یہ زندہ دلان یہ زندہ دلان کا قوم تکی قوم ہے یہ زندہ لوگوں کی قوم ہے یہ مردہ ضمیر لوگوں کی قوم نہیں ہے کل چھ ستمبر ہے نا کل چھ ستمبر ہے چھ ستمبر کا پیغام کیا تھا کہ جب بھی دشمن نے پاکستان پر میلی آنکھ سے نظر ڈالی پاکستانی قوم کھڑی ہوئی پینسٹ کی جنگ میں صرف پاک فوج نہیں لڑی تھی پوری قوم لڑی تھی پوری قوم ساتھ کھڑی تھی اور یہ وہی قوم ہے اس قوم نے دکھا دیا کہ یہ قوم سنسنتالیس میں ملک بھی لے سکتی ہے چھ ستمبر انیس سو پینسٹ کو ملک کا دفاع بھی کرا سکتی ہے اور کر سکتی ہے اور آٹھ فروری کو ایک پوریمن انقلاب بھی لا سکتی ہے لیکن میرا سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ عمران خان تو ڈائیس سال سے قومت سے باہر ہے آپ کہتے تھے مہنگائی کنٹرول کریں گے کیا ہوئی کنٹرول ہوئی آپ کہتے تھے روزگار لائیں گے کیا لے آئے موجودہ روزگار لوگوں سے چھین لیا آپ یوٹینٹی سٹورز والوں کو دیکھ لیں آپ پی ٹوڈی والوں کو دیکھ لیں سارے نکلے ہوئے احتجاج کرنے آپ کہتے تھے ہم نوامان لے کے آئیں گے آج بلوچستان کی صورتحال دیکھ لیں آپ سردار منگل جیسے بڑے لیڈر استفعے دے رہے ہیں اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی عمران خان حق پہ تھا منگل صاحب کا استحفہ ایک شخص کا استحفہ نہیں ہے اس کو سنجید آلیں یہ بلوچستان کی طرف سے آپ کی سیاست پہ ادم اعتماد ہے خدارہ بلوچستان کی صورتحال پہ نظر ڈالیں آج عمران خان صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ خدارہ بلوچستان کی صورتحال کی نزاکت کا احساس کیجئے سردار منگل صاحب یا اور جتنے بھی وہاں ہمارے بلوچ رہنماں ہیں آپ ان سے بات کیجئے آپ ان کو سینے سے لگائیے آپ ان کے دکھ درد کو سمجھئے اس کے بعد انشاءاللہ یہ ملک دوبارہ شیر و شکر ہوگا اور آخری بات دوبارہ انشاءاللہ عمران خان صاحب پر امن ہیں اور وہ پر امید ہیں اور وہ استقامت سے برپور ہیں لیکن جو کیس ان پہ یہ اس وقت القادر کا چل رہا ہے آپ کو پیش کی میں بتا دوں کہ اس وقت پروسیکیوشن ان استغاثہ کل بھی میں نے اڈیالہ میں یہ بات کی دیا دوبارہ کر رہا ہوں کہ استغاثہ اپنا کیس چھوڑ چکی ہے یہ میڈیا والے آپ کو بتائیں گے کہ اندر کیا ہو رہا ہے عمران خان صاحب پہ یہ کیس اب وہ پرسو ہی نہیں کر رہے کہ عمران خان صاحب نے خدا نہ خواستہ یا ان کی وائف نے ان کی اہلیہ نے کوئی اس سے گریٹیفیکیشن لی ہے کوئی پیسہ لی ہے یہ کیس یہ اب وہ نہیں پرسو کر رہے یہ کیس بھی پرسو نہیں کر رہے آخری بات یہ کیس بھی پرسو نہیں کر رہے کہ القادر ٹرس کا ٹرس غلط بنا ہے بلکہ اب ان کا کیس کیا رہے کہ ایک وزیراعظم نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے جنیورسٹی بنا دی کیا پاکستان کے بچوں کو مفتہ تعلیم دینا گناہ ہے کیا یہ سزا ہے سزا دینی ہے تو ان کو دیں جن کے احساسے سو گناہ بڑھ گئے سزا دینی ہے تو ان کو دیں جنہوں نے ایک سے دس فکٹریاں بنا دی سزا دینی ہے تو ایون فیلڈ والوں کو دیں سوز اکاؤنٹس والوں کو دیں سر محل والوں کو دیں آپ نے ایک ملنگ وزیراعظم کو اس بات پر پکڑا کہ اس نے اپنے ملک کے غریب بچوں کو القادر انیورسٹی کی ہو دی انشاءاللہ ایسی انیورسٹی ہم اور بھی بہت زیادہ دیں گے جب عمران خان صاحب دوبارہ وزیراعظم پاکستان بنیں گے اور انشاءاللہ بنیں گے میں آخر میں ایک بار پھر اس بات کا یادہ کرتا ہوں قوم نکلے گی آٹھ ستمبر کو نکلے گی اور ایک عظیم و شان جلسہ کرے گی اپنے بڑے بھائی باترم راجہ صاحب سے درخواستے وہ بات کریں کیونکہ پہلے آپ کے ایک سوال جی یہ بتاگیے گا آٹھ سی کو آپ کا جلسہ مقام تو نہیں چیز کیا گا دوسری طرح یہ بتاگیے گا ایک جلسہ پہلے مرتبی ہوا آپ کے برگر جہاں وہ ڈیکارڈ ہیں اسٹانے میں ایک خواب تھا تو روشہ بھی لینے گا کہ روان پیٹی سے آپ کے ثابق ایم پی ہے آپ کے بڑے پرانے ساتھ کی رہے جو ریجان کا یہ جو قاتل ہیں بہت دور ملکیوں پر آیت کھاتی گئی ہے جنہاں 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 پہلے سوال کا جواب یہ این اوسی ہمارے پاس ہے اور الحمدللہ جلسہ ہوگا جہاں تک وینیو کا تعلق ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے حکومت کی انڈسٹیننگ ان کی ریکویسٹ پہ جلسہ امران خان نے مؤخر کیا تھا اگر امران خان صاحب صرف ایک سیاسی لیڈر ہوتے وہ کبھی جلسہ مؤخر نہ کرتے وہ چونکہ قوم کا لیڈر ہے اس لئے انہوں نے ملکی امن کی خاطر قربانی دی ہے اس لئے ہم توقع کرتے ہیں کہ حکومت نظام ریاستی دارے اپنا وعدہ پورا کریں گے برحال آج کی تاریخ مینوسی ہمارے پاس الحمدللہ ہے جلسہ انشاءاللہ ہوگا برپور ہوگا جہاں تک چودی ارنان صاحب کی آپ نے بات کی ہے وہ بڑا ظلم ہوا تھا الیکشن کے بعد ہمارے ایم پی اے صاحب کو شہید کیا گیا تھا ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ریاستی داروں سے عدلیہ سے اور پولیس اور تمام جو بھی انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں کہ چودی ارنان صاحب ایک غریب و نفس شخص تھا وہ ایک غریبوں کا حمدر تھا ہمارا ایم پی اے تھا بول جائیں وہ پیٹی آئی سے تھا وہ اس پنڈی کا بیٹا تھا اس کو ناحق شہید کیا گیا ہے ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے جن لوگوں میں فرض جرم آئید ہوئی ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور جس چاہے جتنا بھی کوئی طاقتور ہو اس کو سزا ملنی چاہیے